سیدی خواجہ سیدہ ارسو فیضانی ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کے بہت سارے جو اغراض تھے بہت سارے اس کے الزام تھے اس کا جواب دیا تھا اور آج جو سب سے بڑا اس کا الزام ہے اور وہ صرف اس بندے کا ہی نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں اور اس چیز کو لے کر ہم پر الزام لگاتے ہیں اور ہمارے جو نوزوان ہیں ان کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ لوگ سجدہ کرواتے ہیں اپنے ملیدوں سے اپنے پیر کو یہ سجدہ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ڈانس کرتے ہیں یہ ناچتے ہیں تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے ان پیروں کو سجدہ کیا جائے گا جو کہ بالکل حرام ہے کسی بھی عالم سے معلوم کر سکتے ہیں آپ تو جہاں تک سجدے کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ قدم بوسی ہے ہم اپنے پیر کا سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس کی قدم بوسی کرتے ہیں اور اس تعلق سے میں نے ایک پوری ویڈیو تقریباً دس منٹ کی اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہے جس پر الحمدللہ دس ہزار بیوز ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپسن میں ہے آپ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تو اس ویڈیو میں نے پورا بتایا ہے کہ آلہ حضرت فاضل بڑھلیبی نے فتابہ رزبیہ میں صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ پیر کے قدموں کو چومنا جائز ہے خیر آپ وہ ویڈیو دیکھی آپ کو اس میں پوری جانکاری مل جائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے لیکن اگر آپ اسے سجدے کا ہی نام دے رہے ہیں تو آپ پہنچئے حضور مفتی آزم ہند قبلہ مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور مفتی آزم ہند نے یہ نزدیوں سے کہا تھا کیونکہ بولوں گے اس چیز پر اعتراض کرتے تھے مگر آپ فروض کی بات ہے کہ یہ تم جیسے جو ان کے نام نحاد مرید ہیں ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور تمہارے اوپر یہ شیر ان کا یہ اشار جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ اور اوپر چلے جائیں امام احمد رضا فاضل بریل بی آلہ حضرت کی بارگاہ میں تو آپ نے فرمایا کہ بے خودی میں سجدہ دریا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا بے خودی کی حالت میں ہمیں سجدہ کر لیا یا تواف درے جانا کر لیا تو بھئی اس میں تمہیں کیا مطلب ہے یہ کون فرما رہا ہے امام احمد رضا فاضل بریل بی اور اگر آپ اور اوپر چلے جائیں تو آپ پہنچ جائیے نظام الدین علیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ نے ایک مرتبہ حضرت امیر خسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کا سیدھا راستہ ہوتا ہے دین اور قبلہ بھی ہوتا ہے اس پر خواجہ امیر خسر رضا نے فرمایا کہ من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلاہے آپ نے فرمایا کہ اے محبوب میں نے تو اپنا قبلہ تیری سمت میں سیدھا کر لیا ہے میں نے اپنا قبلہ تیری طرف سیدھا کر لیا ہے یعنی میں نے اپنا قبلہ اے محبوب تجھے بنا لیا ہے اور اس پر خواجہ امیر خسر رضی اللہ عنہ نے پورا ایک کلام لگ دیا جس کا ایک شعر یہ ہے کہ رویم بسوے رویت خاکم بخاکے کوئیت رویم بسوے رویت خاکم بخاکے کوئیت رویے تو قبلہ گاہے کوئے تو سجدہ گاہے آپ نے فرمایا کہ اے محبوب میرا رخ تیرے چہرے کی طرف ہے اور میں تیرے کونچے کی خاک ہوں تیرا چہرہ میرا قبلہ ہے اور تیرا کونچہ میری سجدہ گاہے تو آپ کو اگر سجدے کا ہی نام لینا خیر آپ وہ ویڈیو دیکھئے آپ کو اس میں آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا ان کے ان نمک حرام پیروں نے ایمان کی سعودی کروا دیئے ناچنا حرام ہے اور نوجوانوں کو نجوا رہے ہیں اور پیر بھی تماسہ دیکھ رہا مجھے تو ایسا لگتا ہے اس پیر کے اندر گیارہ جار کا کرنٹ ہے کہ شاید جیسی پیر کو ہاتھ لگا دیں اب ایسی تڑپنے لگ اور کس کو عالم پوچھ لینا کہ یہ ناچنا ناچنا تو حرام ہے ناچیوں رہے تھا کہہ رہے ہیں جھوم رہے ہیں جھوم اور اگلی بات جو اس بندے نے کہی کہ یہ اپنے ملیدوں سے ڈانس کروا رہے ہیں تین تین دو دو گھنٹے کا ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں ملیدوں کو نجوا رہے ہیں جو کہ شریعت میں حرام ہے ناچنا حرام ہے اس طرح سے اس نے ایک الزام اور لگایا ٹھیک ہے تو اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں تو سید امین القادری صاحب جن کے لیے تم نے کہا کہ یہ ولی ہیں جنہیں ولی کہا جاتا ہے اور ان کے بیان جو ہیں وہ خوف خدا لا دیتے ہیں عشق رسول لا دیتے ہیں دل میں تو سید امین القادری صاحب کا وزد اور سما کے تعلق سے آپ یہ بیان سنیے خانکاہوں میں اولیاء اللہ جو سما کرتے تھے وہ اس کے ہم قائل ہیں یہ جو عام طور پر ہلڑ بازی ہوتی ہے نا کہ کبھالن اور کبھال کا مقابلہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اس میں شیر پڑے جاتے ہیں کبھالن میک اپ کر کے آتی ہے اور وہ جو جی میں آتا ہے پڑتی ہے یہ نا جائز ہے خانکاہوں میں بطریق سوفیہ جو محفل سما ہوتی ہے وہ جائز ہے اور وہ اللہ والوں کا طریقہ ہے حضرت محبوب الائی نے کیا حضرت بندہ نواز نے کیا بابا بران الدین گریب نے کیا حضرت بائز خاجہ نے کیا یہ ایک سوفیہ کا حضرت سابیر پاک علاو دن کلیر حضرت سابیر پاک کے سلسلے میں سما میں وجد بہت آتا ہے لوگوں کو سلسلے سابریہ میں دو سلسلوں میں بہت وجد آتا ہے ایک سابری ایک قبول اللہ تو سلسلے سابریہ کے ایک بزرگ تھے شاہ وعلایت میں ان کے مزار پہ گیا ہوں شاہ وعلایت رحمت اللہ علیہ ان کو ہی بہت وجد آتا تھا سابری تھے نا وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وجد کی ابھی آپ کو پتا چلے گا اس کو تو شاہ وعلایت کے بارے میں نواب کو کسی نے بھڑکا دیا بجنور کے نواب کو یا رامپور کے نواب کو یہ شاہ وعلایت جو ہے سما میں بڑا ناشتہ ہے کجدہ ہی ہے تو اس نے محفل سما رکھی اور محفل سما رکھ کے کہا کہ جس کو بھی وجد ہے میں اس کو قتل کر دوں گا اب نواب نے کہے تھے لوگوں نے شاہ وعلایت کو کہا وہ ذرا ٹھیک سے رہی ہو اگر آج وجد آئے گا تو جان پر بنائے گی وہ نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا بھائی جس کو جو وجد لائے گا اس کی جان پر بنائے گی جو وجد لائے گا اس کی جان پر بنائے گی لیکن جب من جانی بھی لا آئے گا جب وہ وجد کی کیفیت دے گا تو ہماری جان کی حفاظت بھی وہ کرے گا تو حضرت شاہ وعلایت گئے محفل میں اور جب محفل میں گئے اور جب پڑھائی شروع بھی اشعار شروع بھی پڑھنا تو شاہ وعلایت میں اپنا رمال نکالا بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے لیکن اٹھیں نہیں اپنا رمال نکالا اور یوں اعلانہ شروع کیا یوں کیا اعلانہ شروع کیا سب سے پہلے نواب ہی اٹھ کر کہلنے لے اور پوری محفل وجد میں آگئی محفل قتم ہونے کے بعد شاہ وعلایت نے کہا نواب صاحب اب کس کو قتل کیا جائے گا یہ اللہ والوں کی باتیں جو چیز سمجھ میں نہیں ہے اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو پرخنا چاہیے اور آپ کو بتاؤں یہ جو وجد ہے نا وجد یہ مولا علی نے بھی کیا ہے وجد اس کو عالی حضرت نے لکھا ہے بلاد الرزویہ کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا نا علی تو میرا بھائی ہے تو مولا علی نے اس پر یوں وجد لکھا مولا اِ کائنات نے اس پر یوں وجد کیا اور وجد کب آتا ہے یار کی بات سن کر وجد آتا ہے اور عالی حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا لوگ تو کہتے ہیں آنا چاہیے کے نہیں آنا چاہیے آئے کے نہیں آئے حضرت کہتے ہیں ہمیں تو آئے گا پہلے سے پیشن کوئی کرے کب آئے گا جب یار کو دیکھیں گے اور یار پل سرات کے کنارے کھڑے ہوگے کہہ رہے ہوں گے رب سلیم رب سلیم رب سلیم تو امام کہتے ہیں جب جلوائی آر نظر آئے گا اور احمد رضا پل سے گزرے گا تو کہتے ہیں رضا پل سے اب واجد کرتے گزرئے رضا پل سے اب واجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد تو سید امین القادری صاحب نے فرمایا کہ دو سنسلوں میں بہت بزداتا ہے ایک سلسلہ سابری میں اور سلسلہ عبال علائی میں تو میں آپ کو بتاتا دوں کہ ہمارا سلسلہ عبال علائی ہے عبال علائی سلسلہ ہے ہمارا اور سابری نسبت بھی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں موجود ہے تو بزد لانا حرام ہے کہ کوئی جان بوز کر بزد لائے جان بوز کر کوئی جھومیں جان بوز کر جو ہے گھوم رہا ہے وہ حرام ہے لیکن بزد آنا جائز ہے اور یہ صوفیہ کا طریقہ ہے صوفیہ اگرام کو بزداتا ہے یہ خود سید امین القادری صاحب فرما رہا ہے جن کے لیے آپ نے کہا کہ ان سے مرید ہو جائے انہیں ولی کہا جاتا ہے تو اب دس لوگ جھوم رہے ہیں آپ کیسے پتہ لگاؤ گے کہ یہ وجد میں ہے اور یہ جھونٹا کر رہا ہے تو اس لیے بھائی اگر آپ کو واقعی میں پتہ ہے کہ یہ ڈراما کر رہا ہے تو آپ اس پر تو اعتراض کر سکتے ہیں لیکن آپ دس لوگ جو جھوم رہے ہیں تو دسوں پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ سب ڈراما کر رہے ہیں ان میں سے دس میں سے ہو سکتا ہے نو لوگ وجد میں ہوں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان دس میں سے ایک ہی بندہ وجد میں ہوں ہے نا تو وجد لانا حرام ہے لیکن وجد آنا وہ جائز ہے اور طریقہ ہے صوفیاء اکرام کا طریقہ ہے اور اب آپ ایک ویڈیو اور دیکھئے موسیقی 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 جو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں جو جھوم رہے ہیں جو بجد کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضور تازو صوفیہ عطائے رسول علامہ خواجہ صوفی راشد رزا آزبی حسنی جہانگیری عبلولائی جو کہ حضور فیض العارفین غلام آسی پیہ حسنی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں اور آپ کے صحاب زادے ہیں اور حضور مفتی آزم ہند کے آپ خلیفہ ہیں آپ یہ دیکھئے کہ حضور راشد رزا صاحب حضور مفتی آزم ہند کے خلیفہ ہیں اور آپ نے جو ذکر کیا حضور محدث کبیر تو وہ ان کے مامو جاد بھائی ہیں حضور راشد رزا آزبی صاحب کے اور راشد رزا صاحب کی نماز جنازہ بھی حضور محدث کبیر نے ہی پڑھائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ جو جھومنا جسے تم ناچنا کہہ رہے ہو اور یہ کبالی سننا جسے تم حرام کہہ رہے ہو اگر یہ حرام ہوتا تو اس کا کرنے والا جو ہے وہ فاسق ہے تو اس کی نماز جنازہ حضور محدث کبیر کیوں پڑھا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں آتا ہو کہ یہ حضور مفتی آزم ہند کے خلیفہ ہیں تو آپ ایک بار پہنچ جائیے حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں اور ان سے پوچھئے کہ یہ کن کے خلیفہ ہیں تو اگر یہ غلط ہوتے اور یہ وزد کرنا غلط ہوتا کوالی سننا غلط ہوتا قدم بوسی کرنا غلط ہوتا تو حضور مفتی آزم ہند کبھی بھی ان کو خلافت نہ دیتے صوفیہ اکرام کے وزد پر اعتراض کر کے آپ ہم پر الزام نہیں لگا رہا ہے بلکہ اپنے پیر حضور مفتی آزم ہند پر الجام لگا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انہیں خلافت دیئے نا ایک غلط اگر یہ حرام ہے تو حرام کام کرنے والے کو ایک اللہ کا ولی خلافت کیوں دے گا آپ مجھے بتائیے تو یہ تو بات ہو گئی راشد رضا صاحب تک کی اور حضور محدث کبیر اور حضور مفتی آزم ہند تک اب آپ پہنچے یہ خواجہ امیر خسرو کی بارگاہ میں تو آپ نے فرمایا کہ کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کونسا مقام تھا کونسی منزل تھی کل رات میں جہاں تھا لیکن ہر طرف بسمل رشک بسمل تھا بسمل ناچ رہے تھے وزد کر رہے تھے اور اگر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ پہنچ جائیے خواجہ غریب نواز کے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حضور خواجہ عثمان حارونی آپ فرماتے ہیں نمی دانم کے آخر چون دمیں دیدار میر اکسم مگر نازم بزوکی کی پیشے یار میر اکسم آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں دیدار کے وقت کیوں وزد کر رہا ہوں کیوں رکس کر رہا ہوں اگر آپ ایسے ہندی میں کہیں تو میں کیوں ناچ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں پیر کے دیدار کے وقت کیوں رکس کر رہا ہوں کیوں ناچ رہا ہوں مگر مجھے اپنے ذوق پر فقر ہے کیونکہ میں اپنے یار کے سامنے ناچ رہا ہوں یہ خواجہ عثمان حارون جلی اللہ تعالیٰ نو کا جو ہے وہ فرمان ہے تو آپ اعتراض کرنا ہے فتوہ لگانا ہے تو خواجہ امیر خسرو پر لگائیے اور حضرت خواجہ عثمان حارونی پر لگائیے ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں بھائی ہم پر کیوں فتوہ لگا رہے ہو ہماری تو کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے اب اگر لگانا ہے تو خواجہ امیر خسرو اور خواجہ عثمان حارونی پر لگائیے اور آپ نے ایک بات کہی کہ یہ جھوٹے پیر محبتوں کو جائز کرتے گھوم رہے ہیں اور یہ ٹچے پیر بیس بھی سنگوٹھی والے محبتوں کو جائز بتاتے پھر رہے ہیں تو بھائی ہم کوئی عورت کی یا لڑکیوں کی یا ان سب کی محبت کو جائز کرتے نہیں گھوم رہے ہم نے جائز کیا ہے عشق مرشد کی ہم بات کرتے ہیں پیر کی محبت ہم پیر کی محبت کی بات کرتے ہیں اور تم نے اسے گھما کر عورتوں کی محبت طرف پہنچا دیا کہ ماذا اللہ یہ جو ہیں محبتوں کو جائز کرتے گھوم رہے ہیں ہمارے یہاں بے شک عشق کے کلام پڑھ جاتے ہیں عشق میں محبت میں ڈوبے ہوئے ہمارے یہاں کلام پڑھ جاتے ہیں لیکن وہ پیر کی محبت میں ہوتے ہیں اب آپ کو میں ایک شیر سنا دوں گا خواجہ امیر خسرو رضی اللہ عنہ کا تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا سنا ہوا ہی ہوگا بہت ہی مشہور ہے اگر آج کے دور میں کسی نے یہ شیر لکھا ہوتا تو اسے سولی پہ چڑا دیا ہوتا اس کا حب کا پانی تک بند کر دیا ہوتا آپ لوگوں نے خواجہ امیر خسرو کا شیر ہے گوری گوری بئیاں ہری ہری چڑیاں گوری گوری بئیاں ہری ہری چڑیاں بئیاں پکڑ ہردی نیرے موسی نینا ملائے کے خسرو نجام کے بلبل جائیے خسرو نجام کے بلبل جائیے موہ سہاگن کی نیرے موسی نینا ملائے کے تو میرے بھائی یہ اگر آپ کو جو ہے الزام ہی لگانا ہے فدوے لگانا ہے تو آپ ایک کام کیجئے آپ پہنچی دلی خواجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی کی بارگاہ میں اور عرض کیجئے یہ نظام الدین علیہ آپ دلی کے بادشاہ ہیں سلطان المشایخ ہیں محبوب الہی ہیں آپ کے یہ مرید کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ گوری گوری بئیاں ہری ہری چڑیاں بئیاں پکڑ ہر دینی رہے موسی نینا ملائے کے اور یہ رکس کی بات کر رہے ہیں یہ سجدے کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اور اوپر جانا تو پہنچا یہ غریب نواز کی بارگاہ میں کیا سلطان المشایخ ہیں غریب نواز آپ کے یہ پیرو مرشد رکس کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ کے پیرو مرشد جو ہیں ناچنے کو جائز کیوں کہہ رہے ہیں ہے نا تو آپ ان پر ان کی بارگاہ میں جا کر فدوے لگائیے اگر حمد ہے تو اگر دل تمہارا گباہی دے تو ہم کسی جھونٹی محبت کو جائز نہیں کر رہے ہیں ہم عشق مرشد کو ہم نے جائز کیا ہے پیر کی محبت کو جائز ہم نے کیا ہے اور یہ پیر تو خود کہتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ مولانا کی مت ماننا ابے جاہل مولانا کی کیوں نہ مانے ہم اور ایک بات اب انہوں نے یہ کہی کہ یہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ مولوی کی مت مانو ہم کیوں نہ مانے مولوی کی بے شک ہم بھی کہتے ہیں مولوی کی مت مانو لیکن کون سے مولویوں کی مت مانو یہ آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ عالم دین بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں کافی عالم بھی ہیں اور انہی کے کہنے پر بند رہی ہے ویڈیو تو ان مولویوں کی مت مانو اگر آپ کو ماننا ہی ہے تو اللہ ماہ حشمت علی خان پیلی بیتی رحمت اللہ علیہ کی مانو اگر آپ کو ماننا ہی ہے تو حضور مفتی عاظم ہند کی مانو آپ کو ماننا ہی ہے تو مفتی عزیز رضا صاحب کی مانو آپ کو ماننا ہی ہے تو حضور محدث قبیر کی مانو آپ کو ماننا ہی ہے تو قاری امانت رسول صاحب کی مانو آپ کو ماننا ہی ہے تو سید امین القادری صاحب کی مانو حاشمی میاں کی مانو مدنی میاں کی مانو اگر آپ کو ماننا ہی ہے تو ان جیسے جو نام نہاد کچھ مولوی ہیں جو فتنہ پرست جو مولوی ہیں ان لوگوں کی آپ مت مانو ماننا ہی ہے تو ان مولویوں کی مانو جن کے نام ابھی میں نے آپ کو گناہ ہے کیونکہ اللہ محشمت علی صاحب کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے خواجہ حسن سرکار کے ساتھ میں جس کا لنک دسکرپسن میں ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریل بی کے خلیفہ وہ خواجہ حسن سرکار سے محبت فرمایا کرتے تھے ایک وزد کرنے والے ایک قوالی سننے والے ایک قدم بوسی کرانے والے پیر کی کس قدر جن کا احترام آلہ حضرت کے خلیفہ کر رہے ہیں تم ان پر الزام لگا رہا تو آپ کی مانے یا آلہ حضرت کے خلیفہ کی مانے یا ان کی اولاد کی مانے کس کی مانے تو بھائی ہم تو بلکل نہیں مانیں گے آپ کی ہم تو ان مولویوں کی مانیں گے جو باقی میں مولوی ہیں جو آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں ہم ان کی مانیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے احترام کیا ہے ہمارے بزرگان دین کا اور جہاں تک بات ہے یہ بیز بی سنگوٹی والے پیر اور ڈرامے باز پیر لوگوں کو لوٹنے والے پیر تو ان کے بارے میں آپ ہمیں نہ سمجھاؤ یہ ہمارے سرکار نے یہ ہمارے سرکار کی سیرت حضور فخر العارفین حضرت خواجہ صوفی محمد عبدالحیشہ جہانگیری کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے سیرت فخر العارفین اس میں سرکار نے سب بتا دیا ہے کہ پاک اور ناپاک فقیری کیا ہے پاک اور ناپاک فقیری کیا ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں دلی میں جامعہ مسجد کے پاس میں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی آپ وہاں سے اس کو جو ہے حدیہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں کہ پاک اور ناپاک فقیری کے بارے میں ہمارے سرکار نے کیسے لکھا ہے اور میرے دادا پیر حضور مقصود علیہ سرکار نے جب میرے پیر و مرشد حضرت صوفی ریاض احمد مقصود صاحب قبلہ مداز اللہ العالی کو خلافت عطا فرمائی تو اس سے پہلے یہ کتاب دی اور یہ کتاب پڑھنے کا حکم فرمایا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے حساب سے آپ کو پیر مریدی کرنا ہے یہ حضور مقصود علیہ سرکار نے فرمایا تھا تو جو بیز بیز انگوٹی والے اور ڈرامے باز پیر ہیں اور جو قوم کو لوٹنے والے ان کی رسائی بہنسوری شریف میں نہیں ہے ہماری خان قوم میں ان کی کوئی رسائی نہیں ہے ایسے لوگوں کے کوئی بھی عزت ہماری خان قوم میں نہیں ہے تو یہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں یہ ہمارے سرکار نے ہمیں سمجھا دیا ہے ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہمارے جو سرکار ہیں حضور بدرالولیہ جعوید میں یہ سرکار وہ اس چیز کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں کہنا تو آپ کو سمجھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس بندے نے اپنی ویڈیو کے لاشٹ میں کہا کہ آپ الٹی سی دی ویڈیو کو شیئر کرتے رہتے ہیں کم سے کم ایک دین کا کام بھی کر لیں اور میں تو آپ کی برادری والا بھی ہوں ملٹی سی دی ویڈیو گانے ہونے کی بھی شیئر کرتے ہو کم سے کم ایک دین کا کام کر لو اور میں تو آپ کی برادری والا بھی ہوں ہے نا اور آپی کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں یہی نہیں سمجھ پایا اس کی پوری ویڈیو میں کہ یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے یہ سلسلہ رزویہ کا کام کر رہا ہے یا کہ اپنی برادری کا کام کر رہا ہے اس کی ویڈیو میں بار بار لفظ برادری سننے کو ملا کہ میں برادری کا ہوں یہ لوگ ہماری برادری میں گھس رہے ہیں تو کیا آپ نے آلہ حضرت کو خان صاحبوں کا سمجھ لیا اگر کوئی خان صاحب جو کوئی پتھان صاحب ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے دس پتہ گویارش ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کو برا نام آنے کیونکہ میں جات بات کو نہیں مانتا میں جاتی باتی کو بالکل بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ اسلام میں جات بات کا کوئی سین ہے ہی نہیں اللہم اکبال صاحب نے فرمایا کہ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنفنے کی یہی باتیں ہیں تو یہ جات پات کے نام پر لوگوں کو توڑ رہے ہیں اور جہاں تک برادری کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سرکار حضور خواجہ حسن سرکار کے پیرو مرشد حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رجا شاہ ان کا پورا نام ہے محمد نبی رضا خان اور ان کے والد کا نام ہے مولانا حسن رضا خان اور نبی رضا سرکار جو ہیں وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خالہ جاد بھائی ہیں افغانی نسل کے ہیں لیکن ہمارے سرکار نے خان تو ہٹا ہی دیا آپ نے لکھا نبی رضا شاہ خواجہ حسن شاہ مقصود حسن شاہ یہ لگتے ہیں فقیر اپنے آپ کو کہ ہم فقیر ہیں نہ مجھے اپنے پیرو مرشد کی ذاتی کا پتا ہے نہ ان کے پیر کی ذاتی کا خواجہ صوفی محمد نبی رضا شاہ تو توڑنا ہو گیا لوگوں کو بھی برادری کیا اہل سنت ایک ہے تو یہ بندہ بس اپنی برادری کی ہی بات کر رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے خاصابوں کی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اعلیٰ حضرت اہل سنت کے ہیں ایسے لوگ جو جاتی بات کو جیادہ مہد دیتے ہیں جاتی بات کو جیادہ مانتے ہیں اور بے فضول کی باتیں کرتے ہیں اور امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پیسے جاہلوں کی ویڈیو کو بلکل بھی شیئر نہ کریں اور نہ ہی انہیں سپورٹ کریں اگر آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو باقی آپ جانے اور آپ کا کام جانے بھئی میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کام آپ کو بتانے کا تھا میں نے بتا دیا باقی آپ جانے اور باقی رہی بات اور باقی ایک چیز آپ کو بتا دوں ویڈیو کے لاشٹ میں کہ ہمارے کچھ صوفیہ اکرام اس کے پاس پہنچے اس عارف کے پاس پہنچے اور اس سے بات کی اس کی اصلاح کی تو اس نے یہ ویڈیو بنایا ہے آپ دیکھئے میں نے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ حضرت کے پیر کے خلاف تھی یہ در حضرت کے پیر کے خلاف تھی تو یہ ساتھ آٹھ گاڑیاں لے کے آئے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے پاس میں اس لیے آئے ہیں کہ میں نے جو غلطی کی تھی اس کی اصلاح کروانے کے لیے آئے ہیں اور میری اگر غلطی ہوئی ہے میں اس غلطی کو مانتا ہوں اپنی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے بھائی ابھی بھی ماننے کو راضی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بہرحال جو بھی ہوا بس آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ایسے جاہلوں کو سپورٹ نہ کیا کریں اور ایسے لوگوں کو بلکل بھی آپ شیئر نہ کیا کریں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ شیئر کرنے لائک ہے میری یہ ویڈیو تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے باقی لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں اولی اکرام سے جڑی ایسی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ اگر زندگی با خیر رہی تو ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ